ہاں جی جناب کیا حال چال ہیں تو بھئی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر تو آپ کے پاس گیس لائٹر موجود ہے گھر میں اور اگر آپ اس کو ریپیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہت ہی ایزیلی کس طرح سے گھر پر ہی اسے ریپیر کر سکتے ہیں اس ٹائم میرے پاس گیس لائٹر موجود ہیں دو لائٹر میرے پاس یہاں پر موجود ہیں دونوں میں سیم ایشو آ رہا ہے کہ ہم اس کا گیس کا لیول جو ہے وہ ہائی پوائنٹ کے اوپر بھی سیٹ کر دیتے ہیں تو تب بھی اس کا جو ہے گیس جو ہے وہ بہت ہی کم جو ہے وہ چل رہی ہے ایمن کہ اس کو لاس پوائنٹ کے اوپر لو پوائنٹ کے اوپر اس لیول کے اوپر چلنا ہے اگر لو لیول کے اوپر کرتے ہیں تو یہ بلکل اون ہو ہی نہیں ہے اگر اون ہے تو اس کا گیس کا جو لیول ہے وہ بہت ہی لو ہے تو اگر آپ کو بھی یہ ایشو ریزولپ کرنا ہے اپنے لائٹر میں گھر پر تو آپ یہ بہت ہی ایزیلی کر سکتے ہیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ آپ اسے کھول کر اس کی گیس کے لیول کو کس طرح سے برہا سکتے ہیں اس کو ریپیر کرنے کے لیے مارے پاس موجود ہونا چاہیے ایک ادد سکرو ڈرائیور اس کے سکرو اوپن کرنے کے لیے اور اب اس کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس کا یہ بلیک کواہ اگر اسی طرح کا آپ کے پاس گیس لائٹر موجود ہے نورملی مارکٹ میں جتنے بھی گیس لائٹر موجود ہیں سب کے یہی پر پوائنٹ کے اوپر ایک کیپ جو ہے اس طرح کا لازمی ہوگا تو آپ نے اسے یہاں سے اس طرح تھوڑا سا باہر کی طرف کھینجیں گے تو یہ باہر کی طرف نکل آئے گا اس کے بعد اس کا یہ جو پوائنٹ ہے آپ نے اس کو بہت احتیاط سے جو ہے وہ پکڑ کر رکھنا ہے ادر وائز آپ کا یہ پائپ جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے اب اس کے بعد تو یہ پیج اوپن کرنے کے بعد آپ نے سمپلی یہاں پر اس کو اوپن کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کا اس کا اندر کا فنکشن آپ کو شو ہو جائے گا اسی طرح کا ملتا چلتا ہی ہوگا ہر لائٹر میں اتنا زیادہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اور یہاں پر آپ کو گیس سلنڈر کی ہے وہ کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ فل بڑا ہوا ہے اب ہمیں یہاں پر اس کے اس پوائنٹ کو چینج کرنا ہے اس کے لئے آپ نے یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے سفیر پاک جتنے بھی ہیں وہ تمام باہر نکال لینے ہیں باہر نکالنے کے بعد اب مین جو چیز ہے ہماری یہاں پر گیس سلنڈر کی ہے تو یہاں سے آپ نے کس طرح سے اس کو ورک کرانا ہے آپ نے سیمپل یہاں سے یہ لوگ جو ہے اس کو بھی اتار لینا ہے اور یہ تمام چیزیں جو جو آپ اتاریں گے آپ نے ان کو یاد بھی رکھنا ہے کہ وہ واپس لگنی کہا کہاں پر ہیں اچھا جی اب ہم نے اس کے گیس کے پوائنٹ کو بھرانے کے لئے سیمپل اس بلیک پوائنٹ کو اس سلنڈر کے اوپر سے اتارنا ہے اس کو یہاں پر اوپر سلارس ہی ہے آپ نے ان کو جو ہے تھوڑا سا موو کروا دینا ہے اتار کے اس طرح جتنا لیول آپ زیادہ ہائی کرنا چاہتے ہیں آپ نے سیمپل گیس لائٹر کو اتنے ہی پوائنٹ اس کے آگے برہا دینے ہیں ای تنک اتنا لیول کافی رہے گا تو اب میں اس گیس لائٹر کو دوبارہ بند کریں گا یہ بہت ایک چھوٹا سا سٹیپ سا لیکن صرف یہ ہے کہ گیس لائٹر کو آپ کو اوپن کرنا اور واپس جو ہے اس کو بند کرنا آنا چاہیے صحیح طریقے سے تو اب دوبارہ یہی تمام لوگ جو ہے جو جو سپیر پارٹس اس کے ہم نے نکالے تھے لائٹر کے وہ دوبارہ دوبارہ ایڈ کر لیں یہ اس طرح ہو گیا اس کے بعد اس نے آ جانا ہے اس کے اندر اس کے بعد گیس لائٹر نے آنا ہے یہاں پر ایسے اس کا گیس کا پوائنٹ یہ ہو گیا اب بند کرنے سے پہلے آپ نے احتیاط کر لینی ہے کہ یہ گیس کا پائیٹ جو ہے اس کے اوپر نہ آجائے ادر وائس آپ اس کو دوسرا کیپ اوپر رکھیں گے تو یہ پریس ہو کر کٹ بھی سکتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ تاریں جتنی بھی ہیں آپ نے ان کو بھی احتیاط سے سائٹ پر کر دینا ہے پھر آپ نے اس کا کور جو ہے بٹن جو سپارک والا ہے اسے بہت ہی احتیاط سے آپ نے اندر سیٹ کر لینا ہے جیسے اتارا تھا ویسے ہی جو جو پارٹ جہاں جہاں سے نکالا ہے اس کو وہیں پر ہی سیٹ کرنا ہے اب اس کے بعد آپ نے سیمپل ہی اپنا کور جو ہے وہ بھی دوبارہ اوپر کا ایر لگا دینا ہے آج بھئی تو اس طرح بند کرنے کے بعد فائنلی آپ نے اپنا گیس کا لیول جو ہے وہ چیک کر لینا ہے اس ٹائم میرا گیس کا لیول بلکل اوکے ہے حائل پوائنٹ کے اوپر سیٹ کیا ہے اس کے بعد اگر آپ اس کو دیکھیں میں اس کو یہاں سے لو کروں تو یہ میرا لو لیول جو ہے وہ بہت ہی اپنے صحیح پوائنٹ کے اوپر کھڑا ہے اس ٹائم میں نے اس کو اپن جو اوپن کیا تھا تو اب میرا حائی پوائنٹ جو ہے وہ اس لو پوائنٹ کے اوپر سیٹ تھا تو اب اگر آپ اپنی حساب سے اس سے بھی زیادہ تیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میتھر جو ہے وہ پتا چل چکا ہے تو آپ اس طرح اپنی مرضی سے جتنا بھی لیول برہانا چاہیں یا کم کرنا چاہیں آپ بہت ہی ایزیلی کر سکتے ہیں بہت ہی ایزیلی ایک چھوٹے سکروڈ ڈرائیور کو یوز کر کے آپ اپنے لائٹر کو گھر پر ہی ریپیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کا سیم ایشو آتا ہے تو آپ اس کی گیس کا لیول برہانا چاہتے ہیں تو آپ ہی چند ہی سٹیپس میں آپ اس کو کر سکتے ہیں گھر پر ہی تو بھئی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پہ اچھے لگی ہے ویڈیو کو لائک کلنے چینل کو سبسکرائب کلنے آج کے لیے صرف اتنا ہی اللہ حافظ گوڈ بائی